اسلام علیکم ویڈیوٹیوب چینل لائف سٹائل و سادی میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل قرم سے حیر و آفیت سے ہوں گے آپ سب لوگوں کو رمضان کی بہت بہت مبارک ہو میں امید کرتی ہوں کہ یہ رمضان ہمارے لیے بہت سی رحمتیں اور برکتیں لے کر آئے تو جناب رمضان کا ذکر ہو اور رسموسوں کا ذکر نہ ہو یہ ہو نہیں سکتا تو چلے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ یہ مزیدار قسم کے ہستا اور لذیذ قسم کے رسموں سے میں نے اپنے گھر میں اس طرح بنا ہے آپ بھی یہ بنا سکتے ہیں لیکن اس کے لئے آپ کو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہوگا تو جناب ان کو بنانے کے لئے مجھے چاہیے جی کیمہ آپ لائم کا کیمہ لے سکتے ہیں چکن لب بھی لے سکتے ہیں لیکن میں کیمہ یہاں پر یوز کر نہیں ہوں چکن کا وٹ کریں خلقے بھی لے ماختے نے پیڈو سے کم کیمہ لیا ہے پانچ عدد میں نے پوٹیٹوز لیا ہیں ان کو میں نے پوئل کر لیا ہے ایک عدد بیاض لیا ہے ساتھ میں یہ میں نے بھی لے لیا ہے اور پیز اینٹ اونا کو میں نے بوئل کر کے تو وہ بھی ساتھ میں رکھ لیا ہے چھے عدد میں نے گرین چلی لیا ہے آپ اپنے مسالے اپنے اندازے کے مطابق رکھ سکتے ہیں تو ان سب چیزو کو میں نے بوئل کر کے رکھ لیا ہے سوکھا دنیا، زیرہ، کالی مرچ، چلی فلیک، ریڈ چلی اور سوٹ ایک پین میں تھوڑا سا کوکنگ اوائل دیا میں نے پیاز کا کچھاپن دور کرنے تک تھوڑی دیر کے لیے میں نے اس کو بنا لیا ساتھ پہ میں نے اس کے اندر کیمہ ڈال لیا اور کیمہ ڈالنے کے بعد میں تھوڑا سا اس کو اچھے طریقے سے بھون لوں گی اور اس پوائنٹ پہ میں جناب آپ کو سیگی کہنا چاہتی ہوں کہ میری ساری ریسپیز جو ہوں گی آج کے بعد ان وہ فل انگریڈینس کے ساتھ سٹیپ بے سٹیپ میری ڈسکرپشن باکس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں چی تھوڑا تھوڑا سا تھوڑا سوڈ تھوڑا سی ریڈ چلی ساتھ میں کالی مرچ یہ کیمہ کے اندر میں ڈال لوں گی کیونکہ اس طریقے سے وہ کیمہ کے اندر جو ہے نا وہ ایک خاص قسم کا ٹیسٹ لاکھاپ ہو جائے گا بات کی جو سپائسیز ہیں وہ میں اینڈ پہ ڈالوں گی جب میری سبزیاں میرا ڈال کے تو وہ تھوڑا سا ان کو بھوننا نہیں پڑے گا مجھے تو جناب جب یہ ہمارا کیمہ اچھے طریقے سے بھون چکا ہے تو میں نے اس کے اندر جو پٹیٹوز کو ایڈ کر لیا ہے اور میشر لے کے تو میں نے اس کو ہلکے ہاتھوں سے میش کر لیا ہے جب یہ اچھے طریقے سے میش ہو جائے گا تو ساتھ میں میں ویجیٹیبلز بھی ڈال دوں گی تو ہم ویجیٹیبلز ڈالنے کے بعد میں اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لوں گی جب یہ اچھے طریقے سے مکس ہو جائے گا تو میں اس کے اندر جو اپنے سپائسیز ڈالوں گی چلیں جناب اس کے اندر سوکھا دنیا کالی مرچ چلی فلیک ریڈ چلی سول زیرا یہ ساری چیزیں دو دو چمچ ہے پروپر ٹیبل سپون میں نے لیا ہے کیونکہ مجھے تھوڑا سا سپائسی چاہیے کیونکہ جب سموسی آپ پرائی کرتے ہیں تو اس میں سے وہ اتنا سپائسی رہتا بھی نہیں ہے یہ ساری چیزیں ایڈ کر کے تو ان کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے آپ یہ یار رکھیں کہ ابھی ہمارا مسالہ بلکل ڈرائی ہو چکا ہے اس میں ذرا بھی پانی نہیں ہے اور اچھے طریقے سے آپ محسوس کریں گے کہ جب آپ کو مکس کریں گے تو آپ کو بڑا اچھا سا محسوس ہوگا ابھی ہم نے نیچے سے آنچ بند کر دینا اور اس کو ٹھنڈا ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے تھوڑی دیر کے لئے تو جناب سموسے صرف کھانے آسان ہے بنانے اتنی آسان نہیں ہے یہ سٹوری یہاں بھی ہتم نہیں ہوتی ابھی ہم نے اس کی پٹیاں جو بنانے ہیں اس کی پیسٹری بنانے ہیں اس کے لئے ہمیں آٹا گوننے ہیں یہاں پر میں نے لے لیا 500 گرام کے لئے میں نے ایک کپ میں نے لیا اور ساتھ میں زیرا اور سولٹ اس کو جی میں نے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے تو میں نے اس کو گون لیا میں یہ ماشین میں گونتی ہوں آپ ہاتھ سے گون سکتے ہیں جب یہ آٹا گون جائے گا یہ بھن جائے گا اس کو آدھے گھنٹے کے لئے رکھ چھوڑا ہے تو تھوڑا سا فنگرز کے ساتھ آپ کو محسوس ہوگا ابھی جناب ہم بیٹر بناتے ہیں پٹیوں کو جوڑنے کے لئے تو میں نے دو ٹیبل سپون میں نے یہاں پہ جی وہی وائٹ فلاور اس کے اندر تھوڑا سا پانی اس کو اچھے طریقے سے نکس کر لیا کہ بلکل ہلکا سا یہ پیسٹ بند جائے تو جناب ہم چھوٹے چھوٹے سے پیڑے بنائیں گے زیادہ بڑے پیڑے نہیں بنائیں روٹی کے جتنا پیڑا بناتے ہیں اس سے بھی تکریبا آدھا کہہ لیں یہ آٹا بہت لچک میں ہوتا ہے روٹی بنائیں گے یہاں پہ ایک کچھی پٹی والا اسمو سے بنائیں گے اور ایک سائیڈ ہماری طوے ہم سیکھ لیں گے اور اس کے بعد اس کو بنائیں گے مجھے سیکنڈ والے زیادہ اچھے لگتے ہیں کیونکہ وہ آپ پریز بھی کر سکتے ہیں اور وہ بنانے اور ان کو فل کرنا بھی بہت آسان ہو جاتا ہے تو یہاں پہ ہم نے دو طرح کی پٹیاں بنانا میں آپ کو سکھاتی ہو روٹی کو بیلا گرم طوے کے اوپر ڈالا ٹن سیکنڈ کیلئے چھوڑ دیا ٹن سیکنڈ کے بعد اس کو اتار لیا یہ ہماری روٹی تیار ہے یہاں پہ کچھی آٹی کی جو روٹی ہیں وہ ہیں اس کو بنانے میں تھوڑا سا ٹرکی ہوتی ہیں لیکن یہ بنتے بہت مزے کی ہیں ابھی میں ان کو جلدی سے پھل کرلوں گی یہ دو ہینڈ کا کام ہے میرے پاس ہمیشہ سیکنڈ ہیلپ آویلیبل ہوتی ہے لیکن اس وقت میں جلدی سے اس کو بنا کے اس کے اندر کوکنگ اویل کے اندر ڈالتی جاؤں گی یہاں بھی دیکھیں ایک سائیڈ کو اسے پکڑا آپ اس کا کوئی بھی ٹیکنیک یوز کر سکتے جو کہ آپ کو ٹھیک لگتی ہے تو یہ اس طریقے سے میں نے فولڈ کیا تھوڑا سا میں نے اس کے اندر اوپر لگا دیا جی بیٹر جو میں نے مکس کر کے لگایا ہوا تھا اور دوسرے حصے کو پکڑ کے اس کے اوپر ایسے رکھ کے تو ہم نے سیل کر لیا دیکھیں یہ کچھے آٹے والی ہوتی ہے تھوڑی سی ٹرکی ہوتی ہے دوسرے والی بہت آسان ہوتی ہے وہ بہت جلدی بن جاتی ہے تو جی ابھی اس کو ہم نے اس کے اندر ایک چمچ ٹیٹ چمچ جتنا آپ کو ضرورت ہے یا جتنی سموسے کے اندر کا پیستی ہے وہ ڈال کے مسالہ اس کو سیل کر دیا اور یہ ہمارا سموسہ تیار ہو گیا تو جناب ابھی میں نے جلدی جلدی یہ سارے سموسوں کو میں نے بنا لیا جو پٹیاں میں نے بنائی تھی اس کے بعد اس کو فیل کر کے اور فورا ہی ان کو بنانا ہے اگر اپنے فریج میں رکھنا بھی ہے تو تھوڑا سا ڈرائی آٹا اس کے اوپر چھڑک کے پھر رکھیں لیکن ٹرائ کریں کہ اس کو جتنا جلدی ہو سکے تو یہاں پر بنائیں گے جی جو ہم نے طبے کے اوپر روٹیاں بنائی ہوئی ہیں وہ والی یہ دیکھیں کتنی آسانی ہے میں نے کٹ لیا میرے سموسے کافی بڑے سائز کی ہوتی ہیں آپ اپنے مطابق رکھیں گا تو ابھی دیکھنا ہے ان کو ہنڈل کرنا کتنا آسان ہے تو بلکل سیم پروسیجر ہم کریں گے میں کسی چیز کا کوئی ہوف نہیں ہے کہ ہماری پٹی نہ ٹوٹ جائے تو جناب اس کو کر کے ایسے میں سائٹ پر ٹوٹ کر لوں گی سموسے کا مسالہ اس کے اندر پھل کریں گے اور پھر بیٹر لگا کے ہم اس کو کر دیں گے جناب سے دیکھا کتنا آسان ہے یہ بنانا اور یہ والے جو سموسے ہم فریز بھی کر سکتے ہیں بہت آسانی سے تو یہ جناب ہمارا سموسے تیار ہو چکے ان کو ہنڈل کرنا بھی بہت آسان ہے یہ جلتی بن بھی جاتے ہیں تو جناب ہمارے سموسے ہو چکے ہیں تیار تو ابھی ہم جی ایک ایک کر کے سارے سموسے پھل کر لیں گے اس کے بعد جناب ہم کوکنگوئل کو گرم کریں گے اور اس کے اندر ہم جی اس کو فرائی کر لیں گے اور ڈرینر میں نکال کے تو ہم اس کو اچھی طریقے سے سرب کر لیں گے ہمارے تیار ہو چکے ہیں سموسے لیکن ابھی میں اپنی پکٹر دکھاؤں گی دونس موسو کا ٹیکچر ڈیفرنٹ ہے ٹیسٹ بلکل بھی تھوڑا سا ڈیفرنٹ آتا ہے لیکن بنانے میں جیسے آپ کو اچھا لگے جو آپ کو آسان لگے جو آپ کو ٹیسٹی لگے آپ بیسے بنائیں اور آپ خود بکھائیں اور اپنے گھر والوں کو بھی کھلائیں میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کیا ملاغ اچھا لگا ہوگا اور مجھے اپنی دعاوں میں رکھے گئے یاد اور جاتے جاتے میں آپ لوگوں سے صرف یہ ہی کہنا چاہتے ہوں ہوش رہیں عباد رہیں ہستے رہیں مسکراتے رہیں آسانیہ بانتے کیونکہ آسانیہ بانتے آسانیہ ملتی ہیں سٹے ہوم، سٹے سیف، سٹے ٹیونڈ لائف سٹائل ویچ سادھی سبسکرائب اور شیئر سٹے ٹیونڈ